بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فری میں خوفید فری کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چکن کڑھاری کی نئی ریسپی لے کے حاضر ہوں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا انگریڈینٹس جائیں گے بہت ہی اس میں کم چیزیں جائیں گی اور یہ بہت ہی مزے کی چکن کڑھاری ہوگی آپ کو میں سب سے پہلے اپنی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں یہ میں نے 1 کلو 1 کلو میں نے یہ چکن لیا ہے آدھا کلو میں نے یہ ٹماتر لیا ہے جن کو میں نے باری چوپ کر لیا ہے آدھا کلو ہی میں نے یہ پیاس لیا ہے اس کو بھی میں نے یہ کٹ کے رکھ لیا ہے یہ لیمو کے پیس ہے جن کو آپ نے اس طرح سے کٹ کے رکھ لینا ہے یہ میرے پاس ادھا کلو ان کے جینجر یہ گرین چیلی اس کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے گرین چیلی ان کو میں نے اس طرح سے کٹا ہے یہ جنجر جالک پیس تقریباً دو چمچ ہے یہ ایک چمچ سالٹ ہے یہ دو چمچ لیمن جوس ہے یہ میں نے رینگ آنینز کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ گرین الائچی ہے اور یہ ایک کپ میں نے آئیل لیا ہے چھے چمچ میں نے دہی لیا ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے میں دگی ڈالوں گی نمک جائے گا لیمن جوس جائے گا ادرت لیسن کا پیسٹ جائے گا اس کو میں اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھوں گی جی تو فرینڈز میں نے چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھ لیا ہے اور میں کم سے کم اس کو میرینیٹ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی یہ ہمارا چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے ایک ٹیپ چلیا ہے آپ پڑھائی میں بنا سکتے ہیں آپ یہ جو میرے ریسیپی بتا رہی ہوں آپ اس کو بیو کے ساتھ مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آئی ہمارا گرم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر اپنے پیاز ڈال رہی ہوں انکو میں ہلکا pink color دینا ہے light pink color دوں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی friends دیکھیں یہ میرا light سا golden color آ گیا ہے اس کے اندر میں اپنا میری میٹ کیا ہوا یہ چکن ڈال لیں جب کہ کھٹن کریں اس کو آگ بڑا ایزی اور آسان طریقے سے کریں جو کہ یہ آپ کے گھر میں آویلیبل ہیں ان کے ساتھ آپ چھین محول میں چھین کریں یقین جانے بہت ہی مزہ دیں گی اس کو میں اسی کے اندر میں ٹماٹو ایڈ کروں گی ابھی اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ میری گرین چلی جائے گی اس کے اندر یہ جو گرین چلی کا فلیور ہے یہ آپ کو ایک نیا ٹیسٹ دے گا تو میں اس کے اندر کوئی پانی نہیں ایڈ کر نہ اس کو میں دس منٹ کے لیے ڈھانک کے رکھتوں گی اور اس کے بار میں آپ کو آگے بتاتی ہوں جی فرینڈ یہ دیکھیں میں اس میں کچھ نہیں کیا اس کو دھانپ سے رکھا ہوا تھا اور یہ تین ہی نس کے بعد یہ اتنا ضبادت سٹینڈر ہو چکا ہے سکن اور یہ بھی کوئی اس نے اپنا گی چھوڑ دی گیا آپ دیکھیں اس اتنا اچھا اس کا کلر ہوگا اب یہ بلکل تیار ہے میں آپ کو سرگی پیٹ میں نکال کے سکر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میری آج کی یہ چائنیز نمکین سپیشل ڈش جو میں نے تیار کی ہے اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دککت پیش آرہی ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ پوچ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل ایک آئیکن کا بٹن دبائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ